اسلام علیکم میں ہوں ٹیزر بھائے اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے افانسٹان کے بارے میں تو ریسنڈی افانسٹان نے اپنے فیس بک پیج پہ ایک پوست شیئر کری تھی جس کے بعد فیس بک نے ان کا پیج تیس دنوں کے لیے بین کر دیا ہے منس کے وہ تیس دنوں کے لیے کوئی پوست اور کومنٹس وغیرہ نہیں کر سکتے اپنے پیج کے تھو جس کے بارے میں انہوں نے انسٹا پہ بھی شیئر کیا جیسے کہ آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں اپنے ایک سٹوری کی طرف ہم بات کرنے والے مہوش حیات کے بارے میں تو ریسنڈی مہوش حیات نے ایک انٹرویو دیا جس پہ انہوں نے اپنے شادی کا پرپوزل دیا ہے لیونارڈو ڈیکیپریو اور اس کے لیے انٹرویو میں کہا کہ آپ ان کے انٹرویو کا چھوٹا سا پارٹ دیکھ لیں رومانٹک لوگ پسند ہیں یا بہت زیادہ پریکٹیکل میں خود بہت پریکٹیکل ہوں اور بہت ریالیسٹک ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے مجھے جو بھی میرا جیونس آتی ہے اس کا رومانٹک ہونا ضروری ہے آپ کا کبھی کسی پر کرش رہا ہے سب سے میجر کرش مجھے لیونارڈو ڈیکیپریو پہ تھا بھی اور اب بھی ہے تو کیا پاکستان میں کوئی ایسا خوش قسمت نہیں ہے پاکستان میں ابھی تک کوئی ایسا ملا نہیں اگر لیونارڈو ڈیکیپریو اس وقت جیو دیکھ رہے ہیں اور انتک میری آواز پہنچ رہی ہے تو اگر آپ برات لے کے آنا چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں اگر آپ کی آفریں آتی ہیں بٹ اس وقت فلحال میں اس منٹلی اس زون میں نہیں ہوں کہ میں شادی کو ٹائم دے سب ہوں گی اور میں کیونکہ پرفیکشنلس تو میں شادی جیسے رشتے کو تو میں بہت بھرپور طریقے سے نبھانا چاہوں گی اس رول کو شاید میں تھوڑے ٹائم کے لیے بریک بھی لوں اپنے کریئر سے لیکن اس وقت وہ بریک میں لی نہیں سکتی کیونکہ میں نے بہت کچھ سوچا ہوا ہے بہت سائی چیزیں اس میں میں کام کر رہے ہوں لیکن تو بڑھتے ہیں اپنے کے لیے سٹوریک طرف تو ہم بات کرنے والے ڈکی بھائی کے بارے میں تو ریسنی ڈکی بھائی نے بھی اپنی پروفائل پچر چینج کر دیا چینلس کی اور جس کے بارے میں انہوں نے شیئر کرتے ہوئے بھی اپنی انسٹا پہ پتایا کہ ان دونوں چینلس کی پروفائل وغیرہ ان کی چینج ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ ڈکی بھائی کے جو نیو ویڈیو آئی تھی تھارا بھائی جو گھندر پہ تو وہ بھی ٹرینڈنگ نمبر ون پہ آ چکی ہے اب اس پہ ریا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹرینڈنگ نمبر ون بیبی لیس گو لیو گائز سو مچ اور اس کے علاوہ ڈکی بھائی نے اپنی اب کامینG ویڈیو کو بھی اناسمنٹ کر دیا جیسے کہ میں نے پنی پچھلی ویڈیو بتایا تھا کہ گھرمی چڑ گئی پارٹ 5 جہاں وہ 3 ملیون پہ آئے گی غرمی چڑ گئی پارٹ 5 جہاں وہ اب 3 ملین پہ آئے گی سو آپ ان کی سٹوری کا چھوٹا پارٹ بھی ریکلے اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی نیو ویڈیو کبھی اناسمنٹ کر دیا وہ بھی دیکھ لیں اور 3 ملین سبسکرائبر بھی ہو جائے گا جلدی انشاءاللہ میں دو دن میں ویڈیو ڈال رہا ہوں اور اس کے بعد ایک ویڈیو آ رہی ہے پانچ دن میں I know کہ میں کہتا ہوں لیکن یہ وہ ویڈیو ہیں جو ریڈی ہیں اور جو دوسری ویڈیو ہے نا وہ سوری ڈیفرنٹ ہے مطلب وہ روز روز نہیں ہے لیکن تم لوگ اکثر ڈیفرنٹ ویڈیوز نظر وہ سلاپ چیلنجز وغیرہ یاد ہے نا 3 ملین سبسکرائبر پر گرمی چرگی آ رہا ہے اور اگر نہ آیا نا انسبسکرائب کر دینا اور وہ گرمی چرگی پارٹ 5 آئے گا کہ مطلب پچھلے چاروں پارٹ تم لوگ بھول جو گے ایسے میں نے ڈیر کر دینے تم لوگ کہو کہ بھائی پاگل ہے یہ بندہ دوستو اگر آپ ایسا ہی اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں یوٹیوبرز کے بارے میں تو بھائی چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا کیونکہ آپ کا بھائی دیکھیں پہلے ہی بتائیتا کہ کیا سین ہونے والا ایک یوٹیوبر کا سو چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا اس کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف ہم بات کرنے والے سمی امیری کے بارے میں تو ریسنڈ انہوں نے بھی اپنی انسٹا پر ایک سٹوری شیئے گئی جس میں انہوں نے اپنی بکار فلمز کی نیو سیریز کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ ان کی نیو سیریز آ رہی ہیں اور کچھ ویڈیوز وغیرہ ان کی ریڈی ہے سو اس کے علاوہ اپنے کنٹنٹ کے بارے میں کیا کہے آپ ان کی انسٹا سٹوری کا پارٹ دیکھ لیں آپ لوگ سوچ رہوں گے میں بہت دنوں سے گھم ہوں انسٹا سے تو خیر بہت ہی آئے ان ایکٹیو ہوں اس کا ریزن یہ ہے کہ کوئی ریزن نہیں ہی بس گھم ہوں کچھ سوٹ کر رہا ہوں اور جلد آپ لوگ دیکھیں گے اس کے علاوہ یہ کہ بہت ساری چیزیں لائنڈ اپ ہیں انشاءاللہ بیکار فلمز کے ایک نئی سیریز بھی آئے گی جلد اور باقی لوگ مجھے مار دیں گے جان سے یہ سننے کے بعد کیونکہ میں نے اناؤنس کر دیا برٹ انشاءاللہ جلد ایک نئی سیریز آئے گی بیکار فلمز کے اور امیجنیشن کے لئے بھی کچھ آ رہا ہے تو سٹے تیون فور بات اس ویل تو بڑھتے ہیں اپنے اگلی سٹوری کی طرف ہم بات کرنے والے مسٹر جے پلیس کے بارے میں تو ریسنڈی مسٹر جے پلیس کے ڈسکورڈ نے کمپلیٹ کر لی ہے ہنڈر کے فولوار جس کے بارے میں بتاتے ہیں انہوں کہا کہ پاکستان فرسٹ گیمنگ ڈسکورڈ سورڈ ٹو کروز ہنڈر کے ممبر سویہ سویہ کونگریکلیشنز ٹو مسٹر جے پلیس تو بڑھتے ہیں اپنے انگلی سٹوری کی طرف ہم بات کرنے والے افرہ خان کے بارے میں تو ریسنڈی سٹوری سے پتہ چلا کہ موڈل افرہ خان جو ارسٹ ہوئی ہے کیونکہ وہ کسی کو بلیک میل کری تھی لاکھ اور پہ ان سے لے رہی تھی اور وہ کوئی اور نہیں کوئی انٹرپرینیر یہاں پہ تو انٹرپرینیر کا بھی کنفرم نہیں ہوا کہ کون تھا بٹیا ان کو ارسٹ کر دیا گیا بیکاوز آف دس یکی تو بڑھتے ہیں اپنے انگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے ہیں وائٹی پریڈیٹر کے بارے میں تو ریسنڈی انہوں نے اپنی انسٹا پہ کیونے رکھا رہا جس میں انہوں نے پوچھا لوگوں سے ون ورسز ون کس کے ساتھ کھیلا جائے اور ڈیو ورسز کارڈ کس کے ساتھ بتاؤ نیچے تو کافی ساتھ لوگوں نے مختلف یوٹیوپرز کے نیمیٹ جیسے جیسے کہ سپنز قدیر سٹار کیپٹن انناون اوپی فیس ایفیس ملک کرپٹو احمد اوپی ایون کے مسٹر جے پلیز بھی تو پریڈیٹر نے سب کو اوپن چیلنج دیا کہ بھئی آو میرے ساتھ ون ورسز ون کھیلو سو یہاں دیکھتے ہیں کہ اب ون ورسز ون پرینی کے پریڈیٹر کا کس کے ساتھ جلدی آنے والا ہے جیسے اس لیٹریٹ بھی کوئی اور اپ ڈیٹس ملے گی وہ نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کو میں بتا دوں گا سو آپ لوگ ویسے کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ پریڈیٹر کے ساتھ پہلے کون کھیلے تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے ہپوپ کمیونٹی کے بارے میں تو ریسنڈی حاشم نواز نے بھی اپنی انسٹا پہ ایک سٹوری شیئر کری جس میں انہوں نے آئیزون پیچھ اپناتے ہوئے آئیزون کو بھی ٹیک کر رہا سو یہاں محرم کے بعد آپ کو حاشم نواز بھی آئیزون میں شاید ایک بار پھر سے دیکھنے کو مل جائے تو بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے ہیں تلانجوم کے بارے میں تو ریسنڈی تلانجوم نے بھی ایک ٹویٹ شیئر کے جس میں انہوں نے کہا تو بڑھتے ہیں اپنی انگلی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے ہیں شاری اختر کے بارے میں تو ریسنڈی انہوں نے بھی اپنی سٹاپ ایک کوئی نے رکھا تھا جس پہ ان سے پوچھا گیا کہ ان کے سولو کب آرہ ہے جس پہ ریپلے کرتے ہیں انہوں نے کہا اپنی سٹوری کی طرف ہم بات کرنے والے مو فارڈ کے بارے میں تو ایز انہوں گا کہ مو فارڈ کے جو ویڈیو سنگ جو ہے ان کو کافی کم ریچ مل رہی ہے ان اس چیز پہ کافی سارے لوگ انہوں نے بھی سوچا کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے جس پہ پھر انہوں نے مو فارڈ سے بھی کونٹیکٹ نہیں کوششی اور ان کو بتایا تو جس پہ ریپلے کرتے ہو اور یہ کرتے ہو انہوں کہا تھا کہ ان کا جو یوٹیوب چینل ہے وہ شیڈو بین ہو چکا ہے دیٹس وائے ان کی ویوز اتنے نہیں آرہے انس کے علاوہ اور کیا کہا آپ ان کی انسٹا کا چھوڑا سا پارٹ دیکھ لیں بہت میسیج ہے سبی لوگوں کے لیے جن کا بھی یہ انسان ہے کہ چینل پہ گانے بہت اچھے آرہے ہیں بہت ویوز نہیں آرہے ہیں تو اس کا چھوٹا سا ریزن ہے کہ چینل ہو رکھا ہے شیڈو بین اور شیڈو بین جب ہوتا ہے تو نہ ریکمینڈیشنز میں آتا ہے نہ نوٹیفکیشن پہنچتی ہے سبسکرائبرز کے پاس دو ہزار اٹھارہ انیس کے اراؤنڈ ہی میرے ڈیر لاکھ دو لاکھ ویوز کم سے کم ایک دن کے آتے تھے تو مجھے پتا ہے کہ کیا سینے کیا نہیں ہے تو تم لوگ پریشان ہو تو ارے چیز کو لگے اور گانے سنو مزے کرو تم لوگ جیسے سپورٹ کرتے ہو بس کرتے رہو چینل کا کیا ہے دوسرا بنا لیں گے ملین بھی مار دیں گے پھر سے تم لوگ بس سپورٹ کرتے رہو مین چیز یہ کیا ہے تو خوش رہا ہو بھائی تم لوگوں نے میرے چینل پہ آوڈیوز پہ ملین مارے ہوئے اور اب نہیں بہت پہلے مار چکے ہو ٹھیک ہے تو پریشان مت ہو یہ ویوز ویوز کو لے کے یار ہم بلو ٹوٹھ کے زمانے سے یو ٹیوب کے زمانے تک آئے ہیں سفر چھوٹا نہیں ہے دوست اور لمبا سفر نہیں ہے سو اگر آج کے لئے بس نہیں امید کرتا ہوں ویڈیو چھا لگا ہوگا اگر ویڈیو چلے گئے تو لائک اور ڈسلائک کرسکتے ہیں آپ چینل پہ نہیں ہو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ہے ملتے ہیں نیسوٹ میں خیال اکرام برای ٹیلنی نیسوٹ پہ تک لے بھائی کو اجازت دیں اللہ حافظ بابائے